کہیں انتخاب کیوں کیا؟ تو تحریکِ لبیق جائن کرنے کا جو میرا مقصد تھا تو تھوڑا سا اس کے ہچی کے بارے میں تحریکِ لبیق پاکستان اصل میں تحریکِ لبیق کا منشور کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تحریکِ لبیق پاکستان کا جو منشور ہے وہ ہے اسلام اسلامی قوانین سے دیکھا گیا ہے کہ لوگ بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں یعنی کہ دینِ مطین کے اندر تو جتنا رلیف ہے اقتدار میں آنے کے بعد ہم تو پوری دنیا کے اندر پوری پاکستان کے اندر یعنی کہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حضر ناظگل اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور آپ آج ہمارے ساتھ جو شخصے جو میمان شاملے پروگرام میں ان کا تعلق ایک ایسے شعبے سے ہے جو لوگوں کو انساق کی فراہمی میں مدد کرتا ہے انہوں نے بقالت کو ہمیشہ خدمت خلق سمجھ کر کیا اور لوگوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے ہمیشہ مشہول عمل رہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق اب شعبے سیاست سے بھی ہے این نی ایک سو پچاس کے امیدوار میں بات کر رہی ہوں محمد حسین بابر کی جن کا تعلق شعبے سیاست سے بھی ہے تو بات کرتے ہیں کہ وقالت سے شعبے سیاست میں آنے کا پسے منظر کیا رہا وجوہات کیا رہی ہی سیاست میں آنے کا انہوں نے سوچا کیسے اور سیاست کے حوالے سے تحریک لبیگ کو ہی جوائن کیوں کیا اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ کی جس طرح کہ میں نے آپ شعبے وقالت سے بابستا ہے اور وقالت کے شعبے سے آپ نے سیاست میں انٹریماری اور سیاست کے لیے تحریک لبیگ کا انتخاب کیا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ پہلی جماعت آپ کی تحریک لبیگ ہے آپ نے تحریک لبیگ کا ہی انتخاب کیوں کیا اعوذ باللہ من الشہد والنجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابہ یا سید یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتاقین والسلام علیکہ سید الانبیاء والمسلین آپ کا بہت شکریہ میڈم آپ انٹریو کے لیے تشیف لائیں آپ نے سوال کیا کہ وقالت کے شعبہ سے آپ سیاست میں کیوں آئے ایکچلی میں چھٹی جماعت سے انجمن طلوہ اسلام سے بستہ ہوں اور انجمن طلوہ اسلام کے پلیٹ فارم سے جو ہماری تربیت ہوئی اس کے پیش نظر میں نے جب وقالت کا پیشہ جوائن کیا تو اس میں بھی میں نے وقالت سیاست کیا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے با وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا نائب صدر بھی رہا ہوں لائبریج سیکٹی بھی رہا ہوں فینانس سیکٹی بھی رہا ہوں اور متدد بار میں ایکزیکٹیب میمبر بھی رہا ہوں اور اس وقت بھی میں ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا چیئرمین ریلیجر افیر ہوں تو تحریک اللہ بیک جائن کرنے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہی تھا کیونکہ انجمت علیہ السلام کے پریٹ فارم سے ہم نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کالجوں سکولوں یونیورسٹی میں دیا اور تحریک اللہ بیک کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم نے ناموس رسالت اباب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دینا ہے ہم نے ازواج متحرات رضوان لبجمین کے ناموس پر پہرہ دینا ہے ہم نے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے ہم نے جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں آپ بھی مجھ سے زیادہ بخبر ہیں کہ جو حالات ان تمام سیاسی جماعتوں نے کر دی ہیں یہ ہمارے دین میں نہیں ہیں ہمارے دین میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان جس کے لیے محنت کرتا ہے کچھ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو وہی عطا فرماتا ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنی زبان میں اس طرح کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا تو ہم نے تحریک لبیق پاکستان کے جو پلیٹ فارمز سے ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس پر پہرہ دیا ہے ختم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دیا ہے اس کے پیش نظر ہم نے تحریک لبیق پاکستان کو جائن کیا اور اللہ کی توفیق سے اب پاکستان کے اندر نظر میں مستوى صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نافذ ہو سر تحریک لبیق کیا ایک بات کی جائے تو تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیے گا اس کی بنیاد کب اور کہاں اور کس مقصد کی بنا پر ڈالی تحریک لبیق پاکستان اصل میں جب ممتاز قادری کا معاملہ ہوا ممتاز قادری احمد اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا میں تو شہید ہی کہوں گا کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہوتا ہے نبی پاکستان کی حدیث مبارکہ بھی یہی ہے کہ من سبب نبی ینفقتلو ہو کہ جو نبی پاکستان کا گستاخ ہے اس کا سر کر کے رکھ دو کیونکہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہی ہمیں جنت کا جو راستہ دکھایا جاتا وہ ملے گا اگر آپ نے نبی پاکستان کی شان میں گستاخی کی بیعدوی کی حق کوئی بھی ہو اس میں تو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے اس میں اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کرتی ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ صحابہ اکرام ردوان نبجمعین نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر والد نے بھی گستاخی کی ہے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرہ مبشرہ صحابہ میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی انہوں نے اپنے والد کا سر یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کیا آپ نے یہ کس کا سر ہے آپ نے فرمایا یارسوہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا سر آپ نے کہا یہ کیوں آپ نے کیا ایسا ہے یارسوہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بارے میں گستاخی کرتا تھا اس لیے میں نے کہ سر حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماموں کا سر دیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے لوائے حمد کے نیچے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں اللہ نے دیا ہے قیامت کے روز وہ جھنڈا ہے اس کے نیچے اگر کھڑا ہونا تو پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے بہت ہی انتشار پیلا کر دیتے ہیں پوراں لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نہیں پتا ہوتا ہے آیا الزام درست ہے نہیں ہے تردیب کی جاتے ہیں تصدیق کی جاتے ہیں لیکن جو خون دیزی ہے جو فسادات ہیں وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں آپ کی اس چیز کے لیے کوئی اقدامات ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی بھی ہے تو اس کے لیے اس طرح سے ایک دمات ہونے چاہیے کہ صحیح طور پر صحیح فیصل کر کے صحیح لوگوں کو پکڑا جائے اس میں ہم ہمیشہ قانون کی پاسداری کے لحاظ کرتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے خود ان کے خلاف ایکشن لیا ہو ہم قانون کا سہارا لے کر پہلے اس کے خلاف یعنی کہ تمام جو ایویڈنس وہ کلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے خلاف کیس کیا جاتا ہے پھر ججز اس کو یعنی کہ سزا دیتے ہیں لیکن سل لوگ اپنے ہاتھ میں کاما دے لیتے ہیں کبھی نہیں ایسا ہوا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ابھی جو جڑا والا کے واقعے میں بات کر رہا تھا اس میں ہمارے قائد محترم وہاں پہ تشریف لے کے گئے اور تمام لوگوں کو جو مجتل افراد تھے ان کو روکا یہاں تک کہ جو آئی جی پنجاب تھا انہوں نے اپریشیٹ کیا ان کو لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جناب سے اقتدار میں لے کی آتے ہیں کیونکہ وہ سب فیصلے اللہ کے ہیں اللہ نے خود فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں جس چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں جس سے چاہتا ہوں عزت چھین لیتا ہوں تو اس کو ضلیل کرتا ہے میرا پروردگار لیکن انشاءاللہ تبارت اللہ اگر تحریک لبائک دار میں آتی ہے تو ہمارے دور میں ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو تو صرف پولیسی ہیں تحریک لبائک کے بعد جن دشمن اناسے نے مذہب کا لبادہ پہن کر انتشار پھیلاتی ہیں لوگوں کو آپس میں لڑواتی ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اقدام آتا ہے کہ نیفت اس طریقے کے واقعات رونو ماں ہوئی نا یعنی ایسے ان لوگوں یعنی بچانے کے لیے پھر ڈرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا یعنی سزائیں لازمی ہیں لازمی ہیں ہمارا دین تو یعنی کہ ہمیں یہاں تک حکم دیتا ہے کہ آپ کی سانس سے کس دوسرے مسلمان بھائی کو تقریف نہیں پہنچنی چاہیے ہم تو یہ پیغام لے کر نکلے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن ہو پاکستان کے اندر پورت شدد یعنی جو سیاست یہ لوگ کر رہے ہیں یعنی کہ کس کو مار رہے ہیں یہ اپنے مسلمان بھائی کو مار رہے ہیں جبکہ نبی پاکستان یہ حدیث مبارکہ اگر کس نے کسی کو نحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور اگر کسی نے کسی شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہم تو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ اس پیغام کو لے کر ہر جگہ یعنی کہ جا رہے ہیں کسی پر زیادتی نہ ہو کسی پر ظلم نہ ہو تحریک لبیک کے بارے میں اگر میں بات کروں تو تحریک لبیک منشور کے بارے میں کیا کہیں گے منڈیٹ کے بارے میں کیا کہیں گے اس کو کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کا جو منشور ہے وہ ہے اسلام پاکستان اور عوام اسلام کی بات اس لیے ہے کہ پاکستان جو حاصل کیا گیا وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاکستان کے اندر اسلام کا جو نظام ہے اس کا نفاظ کیا جائے جب اسلام کا نفاظ ہوگا تو کوئی شخص کسی پر نہ ظلم کرے گا نہ زیارتی کرے گا اور یہاں تک کہ میرا جہاں تک ایمان ہے کہ جب صحیح معنی میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اقتدار میں آئیں گے تو پھر مہنگائی بے روزگاری یہ سب ختم ہو جائے گا سکون ہوگا آمن ہوگا اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی کیونکہ جو لوگ اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں اللہ ان کے لئے نصرت کرتا ہے اور دوسری قطع اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہے پاکستان کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لئے ہمارے بھائیوں ہماری بہنوں ہماری ماں نے کروانی یعنی لاکھوں کروانی دے کر یہ ملکہ حاصل کیا گیا ہے اگر اس کے اندر اسلامی نظام نافذ نہ ہو اور لوگ یعنی کہ دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں روزگار ان کو میسر نہ ہو میں ساتھوے نمبر پر ہے تو وہ پاکستان کی آپ خود میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں آپ دیکھتی ہیں کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بزرگ آٹا لینے کے لئے لینوں میں کھڑے ہوئے ہیں کیا یہ یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا پاکستان کی خدمت کی ہے کیا پاکستان اس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو دو دو ہزار رپے وہ حساس پرورام سے دینے کے لئے آپ نے ان کو لینوں میں لگا دیا بزاروں میں ببچاری کھڑی ہوئی ہیں اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا وہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں لوگوں کے معاملات کو سالو کریں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی یاشیو کریجے للے تللے پورے کرنے کے لئے آئی ایم ایف سے کرزہ لیں اور کرزہ لینے کے بعد پھر وہ سارے یعنی کہ آپ اپنے اوپر لگائیں اپنے یعنی کہ رشتہ داروں پر لگائیں اپنے بینکس جو فارن میں آپ کے ایک آکاؤنٹس وہاں پر ان کو بھر دے اور پاکستان کی وہاں ایسے رولتی رہے بچارے ایسے بچارے وہ پریشان ہو آج ہر بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی تین لاک روپے کا مقروض ہے کیا ہے اس میں پاکستان کی عوام کا کیا قصور ہے تیسری بات جاگی میں عوام سے ادارش کرتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے یہ لوگ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو لولی پوپ دیتے ہیں کہ یہاں آپ کے لئے یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اب پریویس جو پرائم منسٹر گزرے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا باباں کے دول میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ میں اتنے لاکھ نوکرییں دوں گا میں اتنے لاکھ گھر دوں گا ایک کروڑ نوکری دوں گا پچاس لاکھ گھر دوں گا وہ گھر تو کیا دینے تھے لوگوں کے گھر بچانے میں مصمار کر دیئے جابز کیا دینی تھی جو لوگ جابز میں تھے ان کو بھی نکال دیا گیا تو میڈم انشاءاللہ تحریک اللہ بیک پاکستان جب آئے گی جو میرے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق انسانیت کی خدمت کرے گی انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی خدمت کرے گی انشاءاللہ اسلامی قانون نفاس کی آپ نے بات کی اسلامی جو قوانین ہے ان کا نفاس آج تک ہو ہی نہیں پایا اس میں ہرڈلز کیا ہیں کیوں نہیں ہو پاتا تحریک اللہ بیک اس کے لیے کس طریقے سے دمات کرے گی کامیاب رہے گی کیا انشاءاللہ تبارہ تالہ تحریک اللہ بیک پاکستان اسلامی نظام کو نافذ کر کے دکھائے گی اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ حکمران اس کی آڑے آتے ہیں یہ جگیردار بڑیرے جو ہیں یہ اس کی آڑے آتے ہیں تو کیا بعد میں آپ ان کو فیس کر پائیں گے انشاءاللہ فیس کریں گے انشاءاللہ فیس کریں گے ہم وہ نہیں محمد عربی صلی اللہ کہ ہم غلام ہیں ہمارے راستے میں جو بھی آئے گا پھر وہ خوش و خوشاک کی طرف بہ جائے گا انشاءاللہ اور جو اسلامی نظام ہے نا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے جو یعنی کہ آپ کا قائد ہوتا ہے وہ بھی احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ حضرت سید نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نقلی وط المسلمین ہیں بائیس لاکھ مربع مل کے وہ سربراہ ہیں تو ایک دفعہ ایسے آپ مہجنو شریف میں شیف فرماتے تو آپ نے کسی جنگ کے لیے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا تو اس میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا حضور ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے انہوں نے کہا حضور کیا بات ہو گئی انہوں نے کہا جی مالک غنیمت میں چادریں سب کو ایک ایک آئی ہیں آپ کا قد مبارک دراز ہے آپ کا یعنی جو جبہ مبارک ہے آپ کا جو کرتہ مبارک ہے وہ ایک چادر سے نہیں بن سکتا آپ نے یہ کیسے بنا لیا تو آپ نے اس کا جواب میرا بیٹا دے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں جو میرے حصے کی چادر آئی تھی وہ میں نے اپنے والد محترم کو دے کر ان کا یہ کرتہ سلوایا تو وہاں پہ یہ احتساب ہے وہاں پہ یہ نہیں دکھا گیا کہ آج یہ کیا ہیں چھوٹے موٹے ایسے بڑے پھرتے ہیں لوگوں دروازے بند ہیں یہاں پہ کوئی مل نہیں سکتا حضرت عمر فاروق رجی نے فرمایا تھا کہ اپنے گورنٹ جب مقرر کر کے آپ بھیجتے تھے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں ہوگا آپ یعنی کہ بری کپڑا نہیں پہنیں گے آپ ترکی گھوڑے پر نہیں بیٹھیں گے آپ یعنی کہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے جب یہ ہمارے پاس وہ ایک سارا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ اکرام کی تربیت سمائی ہے وہ سارا نظام ہمارے پاس ہے قرآن و حدیث میں اللہ کریم نے ہر چیز کی وضاحت کی ہوئی ہے لیکن سر اسلامی قانون کے نفاس اسلامی قوانین سے دیکھا گیا ہے کہ لوگ بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا یوں جائے گا تو ان کو آپ بتائیے تھوڑا سا آپ کے ذریعے میں آپ کے تحسل سے بتانا چاہتی ہوں کہ اسلامی قوانین کس طرح ان کے فائدے میں زیادہ ان کو ریلیف ملنے یعنی لیل مل سکتی ہے اسلامی قانون جو ہے پتہ نہیں وہ وہی بات ہوگی نا میں نے آپ سے بزارش کی کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا اس کے بدن سے روح محمد نکال دو یہ یہود و نصارہ کی یہ چال ہے وہ صرف ڈراتے ہیں حالانکہ یعنی کہ دین مطین کے اندر تو جتنا یعنی کہ ریلیف ہے آپ کی میں مثال دیتا ہوں کہ عورتوں کو حقوق کس نے دیئے ہیں اسلام نے عورتوں کو حقوق دیئے ہیں کہ عورت جو تھی یعنی کہ اسلام سے پہلے اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا چودہ سو سال پہلے کیا تھا یہ اسلام نے ان کو عزت دیا عورت کو کہ عورت بیٹی کی صورت میں ماں کی صورت میں بہن کی صورت میں بیغم کی صورت میں کس طرح اس کی یعنی کہ حقوق مقرر کی گئے ہیں وراست میں حصہ کس نے دیا اسلام نے دیا عورت کو یہ تو بس لوگوں کے یہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اسلام سے دور کریں اسلام سے گھرے اسلام تو آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ کہ اللہ کی آپ پر سلامتی بھی ہو رحمت بھی ہو تو آپ جواب میں کہتے ہیں وَا عَلَيْكُمْ سَلَام اور آپ پر بھی ایسے ہو جیسے آپ نے مجھے دعا دی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہماری آپس میں ملاقات ہوتی ہیں تو پہلے الفاظ یہ ہوتی ہیں تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمان یا اسلام ہمارا ایک دوسرے کے لئے وہ اپنا کوئی راہ جوہ سخت یعنی کہ متعین کرے گا نہیں آسانیہ ہی آسانیہ ہیں دین اسلام کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں اپنی زندگیہ گزارتے ہیں تو آپ یقین فرمائیں آپ قرآن و حدیث کا یعنی کہ مطالعہ فرمائیں یا کیا ہوگا آپ نے تو اسلام کے اندر جتنی آسانیہ ہیں زندگی گزارنے کے لئے اس سے بڑھ کر انسانیہ ہیں نا ان کے حقوق کتنے ہیں بار 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جبرائیل اسلام آئے تو آپ کو یہ خوف ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ جو محلے دار ہیں جو آپ کے ہمسائیں ہیں کہیں ان کا وراست میں حصہ نہ رکھ دیا جائے یہ تو ہمارا دین ہمیں پیغام دیتا ہے اور ہم یعنی کہ دین کے بارے میں اگر خوف زیاد ہیں تو پھر یہ ان لوگوں کی چال ہے جو غیروں کے پیروکار ہیں ہمارا دین دین اسلام الحمبرللہ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پرانے مجید فرقان احمید میں اللہ باہدہ والاشرین نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی پسندیدہ دیا تو دین اسلام ہے جب میرا پاک پر روضہ جو سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے جب اس نے فرما دیا کہ میرے ہاں اگر کوئی پسندید دیا دین اسلام ہے تو پھر اس کے اپوزٹ جا سکتا ہے کوئی نہیں جا سکتا جی محمد حسن بابر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے گفتو شنید کا سلسلہ جائے گا لیکن بریک کا وقت ہوا جاتا ہے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد جی ویلکم بیک محمد حسن بابر ہمارے ساتھ موجود ہے باتوں کا سلسلہ جہاں سے منکتا ہوا تھا وہیں سے دوبارہ سے موجود ہے اثر بات ہو رہی تھی تحریک لبیک کے حوالے سے اس کے منڈیٹ کے حوالے سے اس کے منشور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تحریک لبیک کے ڈائرہ عمل کے حوالے سے اس کا قرائیٹ ایڈیا کیا ہے پہلے تو میں نے آپ کو جو وضاحت کی تھی کہ اسلام پاکستان اور عوام یہ ہمارا منشور ہے تو اسلام پاکستان کی بات تو میں نے مکمل کی اب اس کے بعد عوام کی بات میں نے کرنی تھی عوام کو اب شعور آنا چاہیے اب اس کو خیال کرنا چاہیے کہ جو چھتر سال سے جن حکمرانوں نے ہمارا کھلوار کیا ہے ہمارے جوانوں کو یعنی کہ در در پر بھیک مانگنے کے لئے مجبور کر دیا ہے تو اب ان کا احتساب کریں وہ عوام جو ہوتی ہے نا کہتے ہیں گورنمنٹ is the people by the people and for the people لیکن ہماری عوام کو انہوں نے یعنی کہ اتنا وہ اللہ معاف فرمائے وہ اپاہج کر دیا ہے کہ وہ بچارے کچھ کر بھی نہیں سکتے اگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنا پاکستان کے اندر ٹیلنٹ اللہ کریم نے رکھا ہے اگر اس کو وہ یوٹلائز کریں اور ان کے حقوق ان کو دیں تو پاکستان الحمدللہ ترقی کی رہیں گامزن پہ دوبارہ ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام کو انہوں نے سڑکوں پہ سیورج پہ اور لائٹ پہ سوی گیس پہ لگایا ہوا ہے حالانکہ یہ چیزیں تو بنیادی ضرورت ہیں اور یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نے یعنی کہ تمام اگر آپ عمر لاز پڑھیں حضرت سید نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ان کی رائعہ ہوتی تھی ہمیشہ ان کی لئی بات کی ہے ان کا خیال کی ہے ان کے بچوں کے وضائف مقرر کی ہے ان کے لئے یعنی کہ اپنا وسائل پروائیڈ کی ہیں جس سے انہوں نے اپنے زندگیاں دین اسلام کے مطابق گزاری ہیں وہ الحمدللہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے لیکن یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر جو عوام ہیں وہ پچاری پس رہی ہے میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ دیکھیں ذریعی ملک ہے اور آٹھے کے لئے وہ پریشان ہے اور جو عوام کو نہیں سوچا رہی سمجھا رہی کہ خدا کے لئے سوچیں کہ جو چینی مہنگی ہوتی ہے چینی کی ملیں کن کی ہیں یہ گھی مہنگا ہوتا ہے یہ گھی کی ملیں کن کی ہیں یعنی کہ جو جو بڑا ہے یعنی کہ یہ مافیا ہے سارا یہ سب کٹھا ہوا ہوا ہے باری لگائی ہوئی ہے انہوں نے کبھی ایک آگیا کبھی دوسرا آگیا خدا کے لئے آپ دین متین کی طرف آئیں کیونکہ میں ہمارے بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حشر میں ہوگا یہ معلوم کا جیتا کون اور ہارا کون ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اگر آپ نے دین کی خدمت نہ کی دین کی نسرت نہ کی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے حصولوں کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو پھر کل نہ مانیں گے اگر تُو مان گیا اب بھی موقع ہے محمد کی غلامی کر لو پھر نہ مانیں گے اگر تُو مان گیا تو ہم یہ کہتے ہیں ابھی سے دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی فرمائیں دین کی طرف آ جائیں پہریک لبیق کا ساتھ دیں پہریک لبیق کا ساتھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دیا ہے آپ نے ختم نبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دیا ہے آپ نے قرآن پاک کی حرمت پر پہرہ دیا ہے آپ نے امہات المومنین کی حرمت پر پہرہ دیا ہے آپ نے صحابہ کرام اردواللہ مجمعین اولیاء اللہ کی حرمت پر پہرہ دیا ہے جب آپ کا وقت حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ یادر تاپ عبادت کا ٹائم کیا مرگ گیا آپ فرمایا میں تو چوبیس گھنڈے بات کرتا ہوں وہ پریشان ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو میں تجارت کرتا ہوں وہ اپنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری تربیہ فرمائی ہے اس کو پیش نظر رکھ کے میں کرتا ہوں یعنی کہ آپ میڈم اگر آپ تحریکِ لبیق پاکستان کے جو منشور ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں ہمارا اسلام کی بات پہلے ہے کہ خوفِ خدا اور حبِ رسول اگر خوفِ خدا اور حبِ رسول ہے تو پھر ہر بندہ جو کام بھی کر رہا ہم یہاں بیٹھے ہیں میں نے یعنی کہ نات پڑھی درود پڑھا تلاوت کی جو بھی کیا آخر یہ ہمارے ہم اللہ اور اس کا حسول کی بات کر رہے ہیں میرا ایمان ہے یہ وقت ہمارا عبادت میں گزر رہا ہے تو حضرت عریف حضرت عزیز نے فرمایا میں چوبیس گھنٹے بات کرتا ہوں جب بزار میں جاتا ہوں میرے آقا صاحب already اب بزار میں آپ جو چوتھا کلمہ پڑھ لو تو آپ جتنا وقت بزار میں گزارو نیکی میں گزرے گا آپ بستر پہ جاؤ گے یہ دعا پڑ ہوگے آپ اٹھوگے صبح یہ دعا پڑ ہوگے اپن آپ واش روم میں جاؤ گے یہ دعا پڑ ہوگے باہر آگے یہ دعا پڑ ہوگے کھانا کھاؤ گے یہ دعا پڑ ہوگے کھانا کھانے کے بعد جب اکتام کرو گے یہ دعا پڑھو گے ایک ایک چیز کے اندر یعنی کہ ہمارے دین نے ہمارے لیے یعنی کہ رہنمائی فرمائی ہوئی ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے دور ہوئے ہیں جس کے ویسے آج ہم ذریعے لوگ خوار ہو رہے ہیں سر ابھی آپ نے بات کی کہ عوام کو ویرنیس نہیں ہے کہ ملے کس کی ہیں فیکٹریز کس کی ہیں اس کا مطلب کہ جن کی ملے ہیں جن کی فیکٹریز ہیں وہ اپنی پروڈکٹ پہ خود ساکتا مہنگائی کر سکتے ہیں قیمتیں لگا سکتے ہیں اسی لیے چیزوں کی قیمتوں میں سٹیبلیٹی استحقام نہیں آ پا رہا وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں بلکل وہ ذمہ دار ہیں ان کی منوپلی ایسی ہے میڈم کہ آپ یقین فرمائیں کہ جب یعنی جیسے ہماری گندم آتی ہے گندم کو دیکھا یہ جی اب اضافی ہوگی اس کو ایکسپورٹ کر دو چینی آئی جی یہ ہوگی اس کو باہر بھیج دو وہی جب چینی اور گندم یہاں کام ہوتی ہے وہاں سے دوبارہ واپس منگا آتے مہنگے داموں وہاں جب پہلے بیچی وہاں پروفٹ لے لیا واپس آئی پھر پروفٹ لے لیا کیک بیکس میں نے جیسے آپ سے ادارش کیا کہ ان لوگوں کا مقصد یہ صرف ہے پیسہ 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 حالانکہ پیسہ کہاں لے جانا نہیں ہم نے مرنا ہے سب کو یہاں چھوڑ جانا ہے لیکن جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہومت کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور وہ کام کنٹینیوزلی چلتا رہا تو اس کا سواب آپ کو ملتا رہے گا اور اگر آپ نے کوئی برا کام کیا اگر لوگ اس پر ویسی چلتے رہتے ہیں تو وہ اس کا جو بھی ہونا ہوگا وہ آپ کے سر بھی آتا رہے گا ساندھر سیاسی صورتحال کے حوالے تب بات کیجئے سیاسی مندل نامے پر تحریک لبیک کے جیسے میں نے آپ سے اوزارش کیا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا یعنی کہ ایک سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ لوگ بچارے پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیاست مولویوں کا کیا کام ہے حالانکہ جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی سیاست سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سیاست دان کون ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا مدینہ منورہ شریف میں آپ نے اسلامی ریاست کا یعنی کہ قائم کی آپ نے اور آپ نے دس سال محجن عوی شریف میں بیٹھ کر سیاست کی ہے دین مطین کے بارے میں جب کسی نے جرت کی کہ دین اسلام کو چیلنج کیا جائے اس پر حملہ کیا جائے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس غزوات میں خود آپ تشریف لے کے گئے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نوی شریف میں بیٹھ کر سیاست کی ہے حضرت امرے فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نوی شریف میں بیٹھ کر سیاست کی ہے حضرت سیدنا اسمانے گانی زنورین رضی اللہ علیہ وسلم مسجد نوی شریف میں بیٹھ کر سیاست کی ہے حضرت سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ علیہ وسلم مسجد نوی شریف میں بیٹھ کر سیاست کی ہے کیسے لوگ کہتے ہیں کہ سیاست وہ سیاست ایک عبادت تھی ایمان دارانہ طریقے سے ہوا کرتی تھی لیکن آج کے لکے جو سیاست دان ہے وہ سیاست منافقت ہے سیاست نہیں ہے بڑی خطرناک سیاست ہے تو اس طرح کہ سیاست کو کمپیٹ کر سکیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ سمجھتے ہیں سب کچھ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہماری عوام کو میں یہی بار بار آپ سے وزارش کر رہا ہوں اللہ تعالی ان کے دل میں یہ ڈالے کہ ہم نے دین اسلام کے لئے تحریک اللہ بیگ پاکستان کا ساتھ دینا ہے تحریک اللہ بیگ پاکستان دیکھیں میڈم جو بچہ یعنی کہ بارہ سال کی عمر میں دس سال کی عمر قرآن پاک جیسی کتاب حفظ کر سکتا ہے اور جب وہ یعنی کہ اپنا درس نظامی پڑھتا ہے سارا کچھ کرتا ہے کیا وہ دین کے معاملات کے ساتھ پھر یہ دنیا کی سیاست کو نہیں سمجھ سکتا یہ جتنے بھی یہ پاکستان جب بنا ہے پاکستان کے بنانے میں کون لوگ شامل ہیں ہمارے سلاف ہیں وہ کون سے یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے تھے حضرت مولانا عبدالستار خانیازی رحمت اللہ حضرت پی سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ حضرت سید ابو الحسنات رحمت اللہ تعالی حضرت شاہم نورانی رحمت اللہ والد مہتن عبداللطیم میرٹی رحمت اللہ الغرض جتنے بھی علماء اکرام میں انہوں نے قائد عظم محمد علی جنا رحمت اللہ کا ساتھ دیا اور پھر آج یعنی کہ پاکستان جس میں ہم رہے رہے ہیں وہ پاکستان اللہ نے نعمت یہ عطا فرمائی ہے اس کی کیا ہم نے خدمت کی ہے سیاست سے نکل کے اگر سماجی اور دینی معاملات میں پہلی کے لبائک کی خدمات کام کریں تو کیا سمجھے ہیں کس طریقے سے خدمات ہمارا یعنی کہ ایک ونگ ہے جو خدمت خلق کے حوالے سے ہے ابھی بھی اگر آپ میرے آفیس میں دیکھیں وہ سامنے میڈیسنز پڑی ہوئی ہیں ہم یعنی کہ لوگوں کو فری میڈیکل یعنی کہ ان کے لیے پروائیڈ کرتے ہیں ہم جو محسطک لوگ ہیں جو آتے ہیں ہم ان کو راشن دیتے ہیں سلاب کا یعنی جیسے پاکستان کے اندر سلاب آیا ابھی پہلے سندھ میں آیا ابھی در آیا تھا کیا کہتے ہیں ہمارے تحریک لبائک کے دوستوں نے اللہ کی توفیق سے ٹرک کے ٹرک بھر کر بھیجے ہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کہ سب سے بڑی بات ہی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے ہمارے دین میں اگر کوئی بات ہے اللہ کریم اپنے حقوق معاف فرما دے گا ان میں ظالم حکمرانوں کو یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ ظالموں اللہ وحدہ و لا شریک اپنے حقوق معاف فرما دے گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا جو تم نے ان پر ظلم کیا ہے ان کو علم حاصل نہیں کرنے دیا ان کو نوکریہ نہیں دیں ان کو لالج دے کر آپ نے ووٹ خریدے ہیں تو پھر کل قیامت کے دن تیار رہنا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی یعنی کی سزا دے گا اور آخر تو پھر ہے ہی ہے وہاں پہ تو کسی کے سفارش نہیں چلے گا صرف فلسطین و غضہ کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ ساتھ کیا ہم سب امتحان میں نہیں ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور تحریک لبیٹ نے فلسطین کے حوالے سے کیا خدمات کے کیا اقدامات کیے ہمارے جب فلسطین پر حملہ ہوا ہمارے قائد محترم جناب ساد رزوی زیدہ مجدہو نے سب سے پہلے جب اعلان فرمایا تو پاکستان میں جو سب سے بڑی ریلی ہوئی وہ ساد رزوی صاحب جس میں تقریباً اسلام آباد میں چالیس لاکھ لوگوں نے شمولت کی اور اس ریلی میں جو حماس کے لیڈر ہیں اسمیل حانیہ صاحب نے ویڈیو لنک پر خطاب کیا اور ساد رزوی صاحب کا شکریہ دا کیا اور آج بھی ہم ہر ہماری نماز کے بعد دعا ہے دعا کرواتے ہیں لیکن مجبور ہیں بلکہ ہمارے ساد رزوی صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ حکومت پاکستان ہمیں اجازت دے میں نے پندرہ لاکھ مجاہدین یعنی کہ تیار کیے ہوئے ہیں جو الحمدللہ بیت المقدس کو ازاد کروانے کے لیے جو مسجد اقصہ کو ازاد کروانے کے لیے جو فلکستین کے مظلوم بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ہم تو فلکستین کی ویسے اتنے پریشان ہیں لیکن یہ اس میں وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک کے حکمران ہیں یہ خوابِ خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہیں ان کو خدا کا خوف نہیں آرہا کہ یہ بالکل اپنے حکومتوں کو بچانے کے لیے اپنے کرسیوں کو بچانے کے لیے اپنے مال دولت اپنے مالات کو بچانے کے لیے صرف لگے ہوئے ہیں ان کو پاکستان یا مسلمانوں کا کوئی درد نہیں ہے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچا لی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی ہے اور اگر کسی نے ایک شخص کو نہ قتل کر دیا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے کتنے ظلم کی بات ہے کہ تقریباً چوبیس ہزار فلسطین بھائی ہمارے شہید ہو چکے ہیں اور ساٹھ ستر ہزار لوگ یعنی کہ زخمی ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تداز میں جو بلڈنگز سکسی پرسنٹ وہاں کے جو بلڈنگز ہیں وہ تو وہاں پر بات کر دی گئی ہیں لیکن یہ ہمارے جو اسلامی حکمرانہ میں نام کے کہتے ہیں نام نہاد حکمرانہ جو صرف اپنے قومتوں کو بجانے کے لیے صرف ایک بیان دے دیتے ہیں کہ لا جی ہم نے یہ ایسے بیان دے دی کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑے ظلم کی بات یعنی کہ یہ ہے کہ ہم سب یعنی کہ سوئے ہوئے ہیں خدا نہ خواستا کل ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے اب بھی جاگو اب بھی جاگو اب بھی جاگو تاکہ ان کفار کو پتہ چل جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زندہ ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان کا جو یعنی کہ جسم ہے نا وہ ایک پوری برادری کی یعنی کی بنیاد پر ہے دیکھا جائے تو اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے اور پاکستان کیا پوری دنیا کے مسلمان بھی اسی طرح ہیں کہ اگر ایک مسلمان کو کسی ملک کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو گویا وہ اس بندے کو تکلیف ہو رہی ہے جو پاکستان میں رہ رہا ہے وہ اگر یہ نہیں کہ فلسطین میں ہے یا ہندوستان میں جہاں بھی ہے وہ پاکستان میں رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی دکھ اور تکلیف وہ اپنے بھائی کی ماں پر محسوس کرے گا اور پھر دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک امارت کی مانت ہیں جس کی ایک دیوار جو ہے جس کو ہم بنیاد کہتے ہیں وہ دوسری بنیاد کو تکویہ دیتی ہے جب ہم مسلمان صرف اپنا سوچیں گے اپنی حکومت کا سوچیں گے تو پھر دوسرے مسلمان کہاں جائیں گے تو جب ایک بھائی آپ کا تکلیف میں ہے تو آپ کس طرح سکون کی نیند سو سکتے ہیں فلسطین کے مسلمان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے بچے جو بچا رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر ان ظالموں نے یہاں تک ظلم کیا کہ حالانکہ یہ میڈم میں بحثیت وکیل آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ یہ جنگی جرائم میں ہے کہ آپ ہسپتالوں پر حملے کریں سرکارت ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ پر صحابہ اکرام کو بھیج جاتے تھے خود تشریف لے جاتے تھے آپ فرماتے تھے کسی بچے کو نہیں مارنا کسی عورت کو نہیں مارنا درختوں کو نہیں کٹنا ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پوچانا یہ ہمارا دین ہے تو یہ ظالم جو ہے انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے کہ معصوم بچوں کو بھی انہوں نے زبا کر دیا ہے ہسپتالوں میں جو بچے تھے وہاں بھی بمباری کر کے ان کو شہید کر دیا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صرف کیا ہے کہ حکمران ہمارے یا نہیں صرف اگر ایک ملک قطر جو ہے اس کی سپلائی تمام گیسز کی جاتی ہے ان میں یورپین کانٹریز میں اگر وہ ہی بند کر دیتا یہ گپنے ٹیک دیتے کہ ٹھیک ابھی یہ کیا ہوگا ہے چھوڑو اس بات کو اچھا سر تحریح کے لبے کے حوالے سے اس کی پاپلوریٹی کی بات کی جائے تو این نے ایک سو پچاس کے علاوہ تقریباً ہر حلقے سے حل پی پی سیف کا جو کینی ڈیٹر کانٹریز کر رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کامیابی کیا صورتحال ہے دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے جو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن تھا اس میں ہماری جماعت بابا جی رحمت اللہ علیہ نینے ان کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت بھی جو انہوں نے جو فگرز دیا تھے اس کے مطابق بائیس لاکھ ووٹ تھے ہمارے حالانکہ بائیس لاکھ نہیں تھے ووٹ زیادہ تھے ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا لیکن ہمارے بابا جی نے احتجاج نہیں کیا میرے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے اگر احتجاج کیا ہے تو وہ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے میرے بابا جی نے اگر احتجاج کیا ہے تو جب یہ اسمبلی کے اندر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں تبدیلی کرنا چاہتے تھے تو اس وقت کیا ہے میرے بابا جی نے جب احتجاج کیا ہے تو وہ ممتاز حسین قادری کی شہادت کے لیے کیا ہے کہ یہ آپ ظلم کر رہے ہو میرے بابا جی رحمت اللہ نے اگر احتجاج کیا تو وہ آسیہ ملاؤنا کے لیے کیا ہے ہمارا یہ نہیں کہ ووٹوں کے لیل نہیں ہے لیکن کیونکہ اب اس وقت کو اگر دیکھا جائے تو اب وقت چینج ہے اب ہمارے قائد محتم فرماتے ہیں ہم پکی پکائی چاونوں کے دیکھ ان کو نہیں دیں گے اب ہمارے جو یہ نہیں کہ ساتھی ہیں کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں میرا ایمان ہے میرا اللہ وحدہ اللہ شریک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے یعنی کہ ہمارے پینڈیٹس کو کامیابی دے گا اور سارے جو جتنے بھی ساتھی ہیں وہ محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں این ایک سو پچاس کے حوالے سے اقتدار میں آنے کے بعد کیا تبدیلی لانا چاہیں گے کیا اقدمات کرنا چاہیں گے یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں کے اہل علاقہ کے لیے انشاءاللہ تبارکہ تعالی اللہ وحدہ اللہ شریک اپنے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو عزت تعاف فرمائے گا تو این ایک سو پچاس میں تو جو کام ہم کریں گے کریں گے انشاءاللہ یہ جتنے بھی بنیادی ضروریات ہے ان کے گھروں پر پروائیڈ کی جائیں گی ہم تو پوری دنیا کے اندر پوری پاکستان کے اندر یعنی کہ سرکار تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لے کر آئیں گے جب وہ نظام آئے گا تو میں نے آپ سے پہلے ادارش کی ہے پھر نہ کوئی غریب ہوگا نہ کوئی ظلم کرے گا نہ کوئی بیروزگار ہوگا نہ کوئی کسی کا حق کھائے گا تو انشاءاللہ ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جو غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے ہمیشہ ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے اور اپنے عوام کی خدمت کریں گے کیونکہ عوام کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اگر ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ تعامن کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ ان کو جزائے کسی رطا فرمائے تو جب ہماری یوسیز میں ہم نے یہ لیول پر ہمارا کام ہو رہا ہے یوسیز میں تقریبا ہمارے اگر میڈم صحیح معنی میں دیکھا جائے ہر یوسیز میں تقریبا سو نوکری بنتی ہے ون ہنڈرڈ جوبز بائی دا گریس آف اللہ وہ بھی پروائیڈ یعنی جو بیروزگار ہوں گے ان کو ہم پروائیڈ کریں گے جوبز اور جس روز کسی مزدور کو کچھ کام نہیں ملے گا انشاءاللہ ہمیں پتا چل گیا تو ہم اس کے گھر راشن پہنچا گیا آئیں گے بیت المال کا نظام ہم انشاءاللہ نافذ کریں گے تاکہ لوگ ہم دیگر ٹیکسز نہیں لیں گے ہم زکاة میں دوستوں کو کہیں گے کہ دیکھیں اللہ نے آپ پر جو اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے کہ آپ نے ڈھائیز پرسنٹ زکاة دینی ہے بس اگر پاکستان کی عوام صحیح میں نے ہمیں ڈھائی فیصد زکاة دینا شروع کریں میڈم تو یقین کریں غربت ختم ہو جائے گی افلاس ختم ہو جائے گا کوئی پھر غریب نہیں رہے گا سر آپ کے علاقے کے لیے آپ کے ووٹر سپورٹر کے لیے کوئی چھوٹا سا پیغام جواب دینا چاہیں الیکشن کے حوالے سے میں اپنے تمام ووٹر حضرات دوستوں سے ادارش کروں گا حلقہ اینے ایک سو پچاس ہو یا پاکستان میں جہاں کے بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تحریک لبیک کا ساتھ دیں کیونکہ یہ تحریک لبیک کا ساتھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے ووٹ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ووٹ دے رہے ہیں اور یہ ووٹ جو آپ کا دینا ہے قیامت کے روز انشاءاللہ یہ گواہی دے گا کہ اے میرے پروردگار تیرے اس بندے نے تیرے محبوب کے نظام کے لیے ووٹ دیا تھا میرا خیال ہے یہی ان کے لیے اور میرے لیے کامیابی کی بات ہوگی کہ جب ہم نے ان ظالموں کو دیکھ لیا دنیا داروں کو دیکھ لیا تو اب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے جس کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا اللہ نے اپنے جتنی یہ مخلوق بنائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے تو ہم ان کا نظام لے کے آئیں گے تو پھر ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہوں گی ہرالیاں ہرالیاں ہوں گی پھر اس دنیا سے غم دور ہو جائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا جب پرچم لہرائے گا تو پھر پوری دنیا پر انشاءاللہ غالب آ جائے گا آخر میں میں یہ ہی کہوں گا کہ اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات تحریک الابیگ پاکستان زندہ بات محمد عربی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا اور تحریک الابیگ کے حوالے سے بہت اچھی ہمیں باتیں بتائیں سنجام دیں محمد عربی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم ان سے بات کی ان کے بارے میں جانا ان سے پوچھا کے شعبہ وقالت سے شعبہ سیاست میں کس طرح آنے ہوگا شعبہ سیاست میں آنے کے بعد ان کی جو پہلی جماعت تھی وہ تحریک الابیگ ہی کیوں تھی تحریک الابیگ کے حوالے سے ہم نے بات کی تحریک الابیگ کا منشور کیا ہے تحریک الابیگ کا منڈیٹ کیا ہے تحریک الابیگ کی دینی سماجی سیاسی حوالے سے کیا خدمات نہیں فلسطین کے حوالے سے خدمت خلق کے حوالے سے تحریک الابیگ نے کیا کیا اقدامات کی ہے کیا کیا خدمات سے انجام کی تو اس کے ساتھ ہی اپنی میزوان زرناس گل کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں یہ کسی اور میمان شخص کے ساتھ میں اپنی میزبان زرناس گل کو اجازم دیجئے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ بندے کا سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ وہ زیرو سے سٹارٹ کرے کوئی چابڑی لگائے کوئی ریڈی لگائے یا کوئی بھی ایسا کام کرے وہ مطمئن ہی نہیں ہوتا اس لئے ہر نوجوان کو یہ چاہیے کہ اگر اپنے آپ کو پہچان لیا ہے تو وہ بزنس کو زیرو سے سٹارٹ کرے محنت کرنا سٹارٹ کرے اگر اس کا شوہ کا سٹیڈی کرنے کا تو وہ کرے پندرہ سولہ سال میں اگر میٹرک ہو جاتی تو اس کے بعد وہ بزنس میں آ جائے اس کے بعد وہ پرائیویٹ گریجوشن کرے ماسٹر کرے تو یہ ہے طریقہ کا کہ آپ پلان پورا آپ کر کے چلے پاکستان جیسے کنٹری کے اندر بسیکلی بات یہ ہے کہ پلاننگ کی اور گائیڈنس کی کمی کی وجہ سے بہت سے نوجوان وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور یہاں بیٹھنے کا اس پروگرام کا مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کیونکہ ہر فیلڈ کا بندہ یہاں بیٹھ رہا ہے ہر بندہ اپنی جو اس کی جرنی ہے وہ بیان کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ ہو گا ویورز میں سے جو کہ آپ کو ایڈیلائز کر رہا ہے کوئی کسی کو کر رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ بچوں کو گائیڈ کیا جائے ان کو ان کی پلاننگ کے حوالے سے بتایا جائے اچھا آپ کی جرنی کے حوالے سے بات کریں تو ظاہر ہے آپ کی فیملی میں باقی آئی ایس سارے ملازمت اور کون سا ایسا پوائنٹ تھا جب آپ کو لگا کہ یس مجھے اپنا بزنس کرنا ہے اور مجھے اس طرف جانا ہے کوئی ایک پوائنٹ کسی کو آپ نے دیکھا ہو کسی کو آئیڈیلائز کیا ہو تو اس کے بارے میں بتائیں ہاں بالکل میں بتاتا ہوں میری پری انجیرنگ تھی ہے فیسی میں اور اس کے بعد میرا یوٹی میں ایڈمیشن ہوا ٹیکسلا میں تو وہاں میں نے جو ہے میکینیکل انجیرنگ ایڈمیشن ہوا وہاں میں سٹڈی کر رہا تھا شوق میرا شروع سے یہی تھا کہ میں بزنس کروں لیکن اس میں یہ تھا کہ یار والدین کی مرضی تھی کہ میں سٹڈی کی طرف جاؤں کوئی ہمارا کوئی بیگراؤن بزنس فیملی سے تو ہے نہیں تو آئی ٹھنک میرا خیال سے کوئی فورت سمسٹر تھا میرا تو جب میں نے اپنے دو سینئر کے بیج تھے ان کو پاس آؤٹ اور دیکھا اس میں سے میرا خیال سے کوئی ہنڈرڈ کا بیج ہوتا تھا تو میں سینئر سے دوست نہیں تھی اچھی خاصی تو میں دیکھتا تھا کہ کوئی بھی سینئر کسی اچھی جوب پہ جا کے نہیں ایڈجسٹ ہو رہا اور اگر کوئی لگے ہیں تو ٹھرٹی تھا اوزن فورٹی تھا اوزن پہ جا کے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں میں نے یہ سوچا میں نے کہا یار اگر آپ چار سال